ریویو ایکسرسائز کا قویسٹن نمبر فور باقی ہم نے اس کے فائیو سکس سیون وہ قویسٹن ہم نے کر لی ہے قویسٹن نمبر فائیو سکس اور سیون ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا آج ہم قویسٹن نمبر فور کرتے ہیں سلوشن سب سے پہلے یہی تھا کہ آپ انڈر اوٹ کو ختم کرتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اس طرح کا آپ نے ایکسرسائز میں قویسٹن کیا ہے آج ہنگ قویسٹن نمبر ثری کا پارٹ سیکنڈ تھا تو یہ اسی طرح سے ہے اس کا انڈر اوٹ رہنے دیں ابھی پہلے فیکٹر بنا لیں اور اس پوائنٹ کو بھی ختم کر لیں پھر اس مائنس کو ہم اوپر لے جائیں گے یہ کام ہم کرتے ہیں انڈر اوٹ کو ایزٹ رہنے دیں ٹو سکسٹین کے فیکٹر وہ آپ نے سکس سے بنانی ہے تھرٹی سکس آئے گا آپ پھر سکس سے سکس پاور ایک دو تین یہ تھری ہول پاور ٹو بائی تھری ٹو بائی تھری اب ٹونٹی فائیو کے فیکٹر بنائیں گے وہ فائیو سے بنیں گے فائیو فائیو اور ٹونٹی فائیو فائیو وان اور فائیو تو وہ کیا آگیا ہمارے پاس فائیو فائیو کی پاور کتنی ہے ہول پاور ہم لکھ دیں گے ون بائی ٹو اور یہ فائیو کتنے ہیں دو دفعہ تو یہ لکھ دیں فائیو پاور ٹو اب جو مہین چیز ہے اس پوائنٹ کو ختم کر لے آپ نے پوائنٹ کو کیسے ختم کریں گے میں نے بتایا تھا کہ ڈیوائیڈ کی علامت لگا کے اس پوائنٹ کی جگہ یہاں پہ ون لکھ دیں گے آگے کتنے زیرو ہیں کتنے نمبر ہیں کتنے ڈیجٹ ہیں ایک دو دو زیرو اور اوپر والی ویلیو ایز یہ فور جیسے اور اس سائٹ پہ جو زیرو ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہول پاور مائنس تھری آور ٹو اس انڈر روٹ کو آپ ٹوٹل لکھیں گے سارے بیانہ چاہیے یہ والا انڈر روٹ یہاں تک آپ دیکھتے ہیں جن کی کٹنگ ہوتی ہے ہم کٹنگ کر دیں گے جن نمبر کی تھری تھری سے کٹ گیا اور ٹو ٹو سی کٹ گیا تو مینز ہمارے پاس کیا رہ گیا سکس کی پاور رہ جائے گی اور فائیو سیپریٹ رہ جائے گا اکیلا سکس پاور ٹو یہ ہمارے پاس انڈر روٹ آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے اس ساری پاور کو اوپر لکھ کر جائیں گے یہ پوزیٹیو ہو جائے گا یہ جو مائنس تھری بیٹو ہے اوپر جا کے کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہو جائے گا ڈاٹ فور اوپر ہنڈرڈ یہ آ جائے گا ہمارے پاس تھری بائی ٹو جو پاور نیچے ڈیوائیڈ ہو رہی تھی ہم اسے اوپر لے گئے تو وہ پاور کیا ہو گئے پوزیٹیو ہو گئے اگلے سٹپ میں ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا اس کو سکس ٹو رہنے دیں پاور اوپر فائیو بھی ایڈرڈ ہے وہ رہنے دیں اب یہ دیکھیں کٹنگ ہوتی ہے ان کی فور ون آر فور فور ٹونٹی فائیو یہ آپ پہلے بھی کیا اس کوئیسٹن ٹو میں پارٹ ٹو میں تو یہ ہمارے پاس بچ جائے گا ون آور ٹونٹی فائیو یہ لکھیں گے ہم ون آور ٹونٹی فائیو ہول پاور کتنی ہے تھری بائی ٹو ہول پاور تھری بائی ٹو فائیو ٹونٹی فائیو کے پھر ہم فیکٹر بنائیں گے سکس پاور فائیو وان آور فائیو اوپر والی پاور بھی دیکھ لیں یہ پاور ہمارے پاس ٹو ٹو یہاں پہ پاور فائیو کی پاور ٹو ٹونٹی فائیو کے فیکٹر جو بنائیں گے یہ والے اور ہول پاور کتنےirsin تھری بائی انڈر رووٹ سکس کی پاور اور فائیو یہ ٹو لکھیں گے اب یہ دیکھیں یہ پاور ون پہ بھی تھری بائی ٹو سیپریٹ ہو جائے گا اور اس پہ بھی تھری بائی ٹو پہ його فائیو پہ ٹو سیپریٹ ہو جائے گا وہ ہم کر لیتے ہیں وان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا کیونکہ وان پہ جو بھی پاور آجائے فرق نہیں پڑی تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اس کو وان اوور فائیو ہول پاور تھری رہ جائے گی ہمارے پاس یہ ہے اب کیا کریں گے انڈر روٹ یہ سکس یہ فائیو سکس کی پاور ٹو ہمارے پاس یہ جو رہ گیا ہے وان اوور فائیو پاور تھری ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں فائیو ڈوٹ فائیو ہول پہ پاور ٹو کر دیں اس فائیو کی ایک پاور اس کی ہے ٹوٹل تین ہے میں نے سپلٹ کر دیا سپریٹ کر دیا ان کو تاکہ کٹنگ ہو جائے یہ فائیو فائیو سے کینسل ہو جائے اب سکس پہ بھی ٹو اور فائیو پہ بھی ٹو ہم اس پہ انڈر روٹ سپریٹ لگا سکتے ہیں سکس ٹو انڈر روٹ فائیو ٹو انڈر روٹ انڈر روٹ جو ہے وہ سکوئر سے کینسل ہو جائے گا یہ بھلا یہ سے کینسل ہو گیا اس سے کینسل سکس آور فائیو ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا اس کا سکس آور فائیو یہ آنسر ہے بیٹا آپ کی ایکسرسائز ٹو پنٹ فور کمپلیٹ ہو گئی ریویو ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو گئی یہاں تک جو تھا وہ سارا ریل نمبر کے بارے میں تھا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم کمپلیٹ نمبر کے بارے میں پڑھیں گے اللہ حافظ